اسلام علیکم سٹوڈینٹ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سٹوڈینٹ کریٹ کالیج مومند میں ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے اس ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ آ چکا ہے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے ایڈمیشنز آپ کو کہاں ملے گا فی سٹکچر ان کا کیا ہے ایڈمیشن کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے ٹیسٹ لے بس کیا ہوگا اس کا مکمل انفرمیشن دینے جا رہا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سی کلاس کے لئے یہ ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کیڈٹ کالیج مومند میں ایڈمیشنز لینے کے لئے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایڈمیشنز پورے پاکستان سے کیڈٹس لے سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ایسی ایڈمیشنز کے متعلق ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیو بیل ایکن کو بھی لاجبی دبا دیں تاکہ جب بھی میں ایڈمیشنز کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک جلدی سے پہنچ جائے چلو سٹوڈنٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں محمد کیڈٹ کالیج میں ایڈمیشنز لینے کے لیے تو اپنے گوگل پر جانا ہے موبیل سے بھی کر سکتے ہیں اور پی سی لیپ ٹاپ سے بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے پاکستان جابز بینک ڈاٹ ایکس وائز ایڈ اور انٹر دبا دینا انٹر دبانے کے بعد آپ کے سامنے جو سب سے پہلے ویب سائٹ آگئی پاکستان جابز بینک اینڈ ایڈیوکیشن اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی اس ویب سائٹ پہ پاکستان میں آنے والے تمام ایڈمیشنز کی تفصیل بتائی جاتی ہے کریٹ کالیج ایڈمیشنز اور باقی یتنی بھی ایڈمیشنز ہوتے ہیں ان کی مکمل جو ہے آرٹیکل یہاں پہ پبلش کیے جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کریٹ کالیج مومنٹ ایڈمیشنز دو ہزار بائیس ایڈمیشنز فارم یہاں سے اگر آپ کو یہ آرٹیکل نہیں ملتا ہے تو آپ نے ایڈمیشنز کے ٹیپ پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے کریٹ کالیج ایڈمیشنز پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کو یہ جو ہے آرٹیکل کریٹ کالیج مومنٹ کا آپ کو مل جائے گا جب یہاں پہ آپ کلک کریں گے اس آرٹیکل پہ کلک کریں گے تو آرٹیکل آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا جسی ڈوینٹ آرٹیکل جو اوپن ہو کے آ گیا کریٹ کالیج مومن ایڈمیشنز دو آزار بائس کے لیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ انفرمیشن یہاں پہ بھی دی گئی ہے ان کو بھی آپ نے ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کریٹ کالی ایڈمیشنز کے جو ہے الیجیبیلٹی کرٹیری یہاں پہ دیئے گئے دوستو آپ کو بتا چلوں کہ یہ جو ایڈمیشنز ہیں الیونت کالات کے لیے فسٹ یئر کے لیے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں کریٹ کالیج مومن میں پورے پاکستان سے اور خیبر ایجنسیز جو ہیں اس کے بعد جو فارٹہ کی ایجنسیز ہیں ان سے بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ الیجیبیلٹی کرٹیری یہاں ہے کہ آپ نے میٹرک پاس کی ہونا چاہیے پھر یہ آپ الیجیبیل ہیں میٹرک میں آپ کے جو ہے سیمٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور اس کی جو ایج ہے وہ پندرہ سے ستارہ سال کے درمیان میں ہونے چاہیے اس آرٹیکل پہ آکے آپ مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں فیس ٹکچر آپ کا کیا ہوگا ایڈمیشنز لینے کے لیے آپ کی ریسٹیشن فیس جو آپ سے لی جائے گی یہ یکمشت لی جائے گی پندرہ سو روپے آپ سے لی جائے گا اس کے بعد آپ کو منسلی جو ہے جو کیڈٹس جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں مومد باجور خیبر اور بلشستان سے ان کے لیے جو ہے ایڈمیشن فیس جو ہے وہ تین ہزار روپے پر منت رکھی گی یہ تین ہزار پر منت ہو آپ نے یہ فیس دینی ہے اس کے بعد جو کانیڈیٹس پورے پاکستان سے ان جو علاقے ان کے علاوہ جو ایڈمیشنز لے رہے ہیں ان کے لیے سات ہزار پر منت آپ کو دینی پڑے گی یہ آپ کو پر منت دینی پڑے گی اور ریجیشن فیس صرف آپ کو جو ہے پنسو روپے یک موشتو دینی پڑے گی یہاں پہ آپ جا کے کریڈ کارلیج مردان کے ٹیسٹ لے بس اور فیسٹرکچر بھی دیکھ سکتے اس لنک پہ جا کے اس کے بعد ٹیسٹ لے بس آپ کا کیا ہوگا ٹیسٹ آپ کے جو ہیں آٹھ مئی دوہزار بائیس سے سٹارٹ ہوں گے اور آپ کے جو ہیں آپ نے جو نائنٹھ اور تینٹھ میں جو سبجیکٹس پڑے ہیں انگلیس فیزیکس کمیسٹری میس اور بیالوجی ان میں ہی آپ سے ٹیسٹ لیے جائیں گے تو ان کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے آپ کے ملٹیپل ایم سی کیوز بیس آپ سے جو ہے وہ پیپر لیے جائے گا ڈسکرپٹر بھی ہو سکتا ہے لیکن ایم سی کیوز بیس بھی آپ سے ٹیسٹ یہ لیے جائے گا ٹیسٹ سنٹر کون کون سے ہیں ان ٹیسٹ سنٹر پہ آپ کا ٹیسٹ لیے جائے گا پشاور کوارٹ مردان ڈی اے خان راولپنڈی لاہور کراچی کوئٹا اور فارٹا کے ڈسٹک جو ہیں محمد خیبر اور باجور ایجنسی میں آپ سے ٹیسٹ لیے جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ایڈمیشن فارم آپ کو کہاں سے ملے گا ایڈمیشن فارم کے لیے آپ نے ان کی ویب سائٹ www.ccmohamad.edu.pk پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو ایڈمیشن فارم آپ کو مل جائے گا میں آپ کو دکھا دے تو ایڈمیشن فارم آپ کیسے ملے گا جب ان کی ویب سائٹ پہ آپ آئیں گے تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈمیشن فارم ان کے سامنے اوپن ہوئے ہوا ہے یہ ایڈمیشن فارم فل ہے یہاں سے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایڈمیشن فارم ڈاؤنلوڈ ہونے کے لیے آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے ایڈمیشن فارم رکھنا ہے وہ یہاں سے آپ کو سیو کرنے کے بعد اس ایڈمیشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایڈمیشن فارم کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے کچھ ڈاکومنٹس اس کے ساتھ لگانے ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے بے فارم لگانا ہے اگر آپ کی ایڈ جو ہے زیادہ ہے تو سی این ای سی لگانا ہے دو میسائل لگانا ہے اس کے بعد فادر کا سی این ای سی کی کاپی آپ نے لگانی ہے یہ تمام آپ نے کاپیز لگانی ہے اور اجنہ نہیں لگانے اس کے بعد مارک شیٹ آپ نے لگانی ہے نائنٹ کلاس کی اس کے بعد ہوپ سیٹفیکیٹ آپ نے لگانا ہے اگر آپ نے میٹرے کبھی تک کلیر نہیں کیا ہے لیکن آپ کو کلیر کر لیں گے اور سیمٹی پرسنٹ مارکس لے لیں گے تو اس کے لیے ہوپ سیٹفیکیٹ ہوتا ہے جو آپ نے اپنے ایڈمسٹر سے سین کروا کے لے آنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے کالج کے جو ہے ایڈریس یہ دیا گیا اس ایڈریس پہ آپ نے ویایہ کوریر بھی سکتے ہیں یا پوسٹ آفیس کے ذریعے بھی آپ بھی سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو بھی دینا ہے آپ کو دریکٹلی جو کالج ہے یہ مومنٹ کا ایڈٹ کالج یہاں پہ دریکٹلی آپ سمٹ بھی کر سکتے ہیں بائی ہینڈ بھی لیکن یہاں پہ آپ کوریر اور پوسٹ آفیس کے ذریعے بھی اس کو سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے ٹیسٹ سلیبس اور پاسٹ پیپرز مزید دیکھنے ہیں تو ان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ٹیسٹ پیپرز اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو فی سٹکچر اور باقی تمام چیزیں جو پاسٹ پیپرز ہے وہ بھی آپ کو میں جائیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جانے پہ آپ جائیں گے ایڈیمشن پہ آپ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل پیپرز جو کلاس aliван یہاں پے آپ کو جہاں سے مل جائیں گے تو یہاں سے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہیں جو وہ پاسٹ پیپر جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سولہ اپریل دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے اس ایڈمیشنز کو آپ نے اپلائی کر لینے اس سے پہلے پہلے آپ نے ایڈمیشنز کو آپ نے سینڈ کر دینا ہے تاکہ آپ کا وہاں پہ پہنچ جائے اس کے بعد آپ کو سیلیکٹ ہونے کے چانسز ہو جائیں گے اگر مزید انفرمیشن آپ حاصل کرنے چاہتے ہیں یہ کنٹیکٹ نمبر کچھ دیئے گئے ہیں یہ کنٹیکٹ نمبر پہ آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور مزید انفرمیشن یہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پہ لنک دیا گیا اس لنک پہ جا کے آپ ایڈمیشنز فارم ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ ایڈوٹائزمنٹ ان کی طرف سے انوز کیا گیا ہے داخلہ نوٹس برائے جمعیت گیارویں دوسری انٹری دوہزار بائس کے لیے کیا گیا ہے کریٹ کالج محمد گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ کی طرف سے یہ ایڈوٹائزمنٹ آیا ہے اور پوری پاکستان سے کریٹس اپلائی کر سکتے ہیں اس ایڈوٹائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور مزید اس انفرمیشن جو دی گئی ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں کریٹ کالج کے جو ایڈمیشن فارم ہے یہ ان کے فیس بک پیج ہے اس سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ ان دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو کریٹ کالج محمد ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے چاہتے ہیں اللہ حافظ